رحمان الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی مزیدار سا ویجیٹیبل بیک پاستہ اور بہت آسانی سے بننے والا مزیدار سا پاستہ ہے سب سے پہلے وائٹ ساوس میں بنا رہی ہوں وائٹ ساوس کی ریسپی آلیڈی شیئر کر چکی ہوں اور یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے دو کھانے کے چمچ مکھن کے لیے ہیں انسالٹڈ لیا ہے آپ سالٹڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے دو سے دھائی کھانے کے چمچ مہدے کے لیے لیے ہیں اس کو تین سے چار منٹ تک ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا سا میں نے چمچ چلایا تاکہ مہدہ پک جائے اس کے بعد اس میں ایک کپ دھوٹ کر ڈالا ہے اور آئی سائز تک کر کے ڈالا ہے چولہ بند کر کے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کے بعد وان ٹی سپون کالی مرچ سوری سوفید مرچ ڈالیے اور وان ٹی سپون اوریگینو لیڈز ڈالے وان ٹی سپون نمک کا ایڈ کی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر چولہ آن کیا ہے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے تیز آنچ پر کریں گے تو اگدم سے پک جائے گا کیونکہ یہ فلور ہے تو وہ اگدم نہیں گاڑا ہو جائے گا ہلکی آنچ پر اس کو سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے اور جب سوس آپ کو لگے کہ آپ کی مطلوبہ مقدار تک پہنچ کی ہے تو چولہ بند کر دیں اب اس کو میں چولہ بند کر دوں گی کیونکہ یہ بھی وزید ٹھک ہو جائے گی ٹھنڈی ہونے کے بعد اور یہ تیار ہو گئی ہے اگر لگے آپ کو کہ آپ کی سوس بہت ٹھک ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ آئٹ کر لیں اور اس کو پتلا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں تو جب بھی آپ کو کسی چیز میں استعمال کرنے آپ کر لیں یہاں پر اب میں نے دو سو گرام ابلیوی میکرونی لیے اور اس کو اس میں مکس کر دیا ہے سبزیں آپ اپنی پسند کے مطابق لے لیں میں نے یہاں پر کیپسکم پیاز اور کیرٹ لے لی ہیں اور اس میں میں تھوڑے سے مشرومز بھی ڈالوں گی یہ چیزیں ڈال کر اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون کالی مرچ اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو نہ کریں میں یہاں پر تھوڑی سی ڈالوں گی کیونکہ مجھے فلیور پاسٹا بنانا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ ہی میں ایڈ کروں گی سویہ ساوس کا اور دو کھانے کے چمچ ہی چلی ساوس کا ایڈ کروں گی اور اس کو اچھا سا مکس کر کے سائد پر رکھ دوں گی پھر میں نے ٹوٹل اس میں 400 گرام ماکرونی کا استعمال کیا ہے اب 200 ابلی ہوئی ماکرونی میں دوسرے ایک بھول کے اندر لے رہی ہوں اور اس میں میں ایڈ کروں گی پیزا ساوس پیزا ساوس میری ہوم میٹ پیزا ساوس بن کر تیار ہوتی ہے اچھا چار کھانے کے چمچ میں نے پیزا ساس کے لے لیے ہیں اور اس میں تھوڑی سی کیپسکم تھوڑا سا پیاز تھوڑی سی کیرٹ تھوڑے سی مشروب وہ ایڈ کر رہی ہوں اگین آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی آپ کو ویجیٹیبل جو پسند ہو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لائک کیبیج ہو گئی یا اور بھی آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اب اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو پھر سائٹ پر رکھوں گی یہاں میں نے ایک پین کے اندر اس کو گریس کیا ہے پہلے نیچے وائٹ ساس پاستہ کے لیے ڈالی ہے اوپر یہ جو پیزا پاستہ اس کے لیے ڈالی ہے اور اب اس کے اوپر میں کیپسکم پیاز اور کیرٹ اس کی لیئر جو تھوڑی سی بجگی تھی ویجیٹیبل ان کو ڈال رہی ہوں اور لاسٹ میں اوپر جو ہم چیز کی ٹاپنگ کریں گے اور چیز میں اس میں لوں گی موزریلا دونوں چیز کو آپ ڈالیں تو دونوں کا فلیور بہت مزے کا آتا ہے کیونکہ جو چیز چیز ہے اس کا الگ فلیور ہوتا ہے اور موزریلا کا الگ فلیور ہوتا ہے اور موزریلا کی سٹرنگز بن رہے ہوتے ہیں یعنی کی جو دھاگیں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ اور موزریلا کی سٹرنگز نہیں بنتے میں دونوں چیز لے رہی ہوں 50-50 آپ کی چوائس ہے آپ کو جو بھی پسند ہے آپ لے سکتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر چیز کی ٹاپنگ کرنے کے بعد پھر اس کو میں بیک ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کی بیکنگ بہت ہی آسان ہے وان سیکسٹی ڈگری پر بیک کروں گی ٹین ٹو فیفٹین منٹس یا صرف اتنی دیر کہ جو چیز ہے وہ ساری ملٹ ہو جائے گی تو یہ اوون آپ کو اپنے اوون کو سمجھنا ہوگا ہر ایک اوون کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہیں آپ کو ویدن ٹین منٹس ریزلٹ مل جاتے ہیں اور کہیں پہ آپ کو بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اوون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو آپ پہلے اپنے اوون کو دیکھ لیجئے گا اس حساب سے کریں اور اگر اوون میں نہیں کرنا چاہتے اور اوون نہیں ہے تو آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ اس کو چولے پہ بیک کر لیں بہت آسانی سے الگ یہاں پر ایک پین کے اندر میں ڈال گئی ہوں اسی طرح سے پہلے وائٹ سوس پاستہ کیلئے ہے پھر اوپر ویڈ سوس یعنی پیزا پاستہ کیلئے ہے اور اس کے اوپر ویڈیز تھوڑی سی ایکسٹر ڈالوں گی اس کے بعد اس پہ بھی چیز کی ٹاپنگ کروں گی اور اس کو میں پتیلی میں بیک کروں گی یہ بھی بہت آسان ہے یہ بھی دس منٹ کے اندر بیک ہو جائے گا میڈیم ہائی فلیم پہ بیک کرنا ہے تو جیسے ہی چیز میلٹ ہو جائے گی تو آپ کا یہ تیار ہو جائے گا بیک پاستہ بہت آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں پھر مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آج کیا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر پسند آئے لائک بھی ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی کریں تو یہ بھی جو ٹری ہے ہماری تیار ہو گئی ہے اور اس کو بھی اب میں اچھا چیز جو ہے وہ اس کی بھی کوئی مقدار آپ اپنی پسند سے زیادہ بھی کم بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی ڈال سکتے ہیں ویسے تو سب کو زیادہ ہی ٹاپنگ پسند ہوتی ہے چیز کی تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے یہاں رکھ دیا اور یہ بھی ابھی بیک ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا آپ سے چاہوں گی اجازت دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ